بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہم شتی اکرمند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ آئس کریم والا ایک رکشہ ہے جس کے مطلق ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ اس میں کس ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو ایک پیٹر انجن کے ساتھ ایک جو آئس کریم مشین اس کو کس طریقے سے فیٹنگ کی گئی ہے تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو تو ویڈیو ہماری لازمیند تک دیکھیں کہ آپ کو اس ٹکنالوجی کے بارے میں تھوڑی سے معلومات ہو سکیں تو دوستو یہ ہینڈل ہے اس کا آئس کریم والی مشین کا جس سے آئس کریم جو ہے وہ نیچے جب جم جاتی ہے تو اس میں آئس کریم بن جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس ہینڈل کے مدد سے جب اس کو اوپر کیا جاتا تو آئس کریم جو ہے وہ نیچے آنے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں جو یہ اس کا کرڈنسل ہے جس کے ذریعے یہ کولنگ کا جو عمل کرتا ہے یعنی کولنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک فیلٹر لگا ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ یہ ایک کمپریسر ہے جو مکمل اس یعنی کولنگ کے عمل کو چالو رکھتا ہے اور یہ ایک پیٹر انجن کی مدد سے سارا کام یعنی اس پہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بیچ میں فٹ کر دی گئی ہے بڑی مہارت کے ساتھ اور یہ پاکستانی بہت ہی زبردست ٹیلنٹ ہے یہ میں ویڈیو بہت ہی میں متاثر ہوا اس لئے میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بہت ہی پیاری چیز تیار کی گئی ہے پاکستانی ہے تو دوستو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہینڈل نمہ لگایا ہے پیچھے جب اس کو کھینچتے ہیں اور یہ اس کا جو گیر ہے اس کے ساتھ اس کا فین بیلٹ لگا ہوا جو اس کے کمپریسر کو چالو کرتا ہے تو یہ اس کا کولن کا جو عمل وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو گیر لگایا گیا ہے وہ مہران گاڑی کا گیر لگایا گیا ہے مہران کار کا گیر لگایا گیا ہے اور اس ساتھ میں یہ ایک سلف ہے جس کی جو اس پیٹر انجن کو سٹارٹ کرتا ہے وہ یہ پیٹر انجن ہے آپ کی سکرین کے سامنے تو سارا ہی یعنی اس کو آگے پچھے لے جانے کے لیے بھی اس کا استعمال اور اس مشین کو چلانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کم کم یہ سولہ ہس پاور کا اس میں جو ہے وہ پیٹر انجن لگایا گیا ہے تو اس کو جو انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ایک سو بیس امپیر کی بیٹری لگایا گیا ہے جو اس پیٹر انجن کو سٹارٹ کرتی ہے تو یہ ایک اس میں ریڈی ایٹر ہے جو اس انجن کو یعنی کہ ٹھنڈا رکھتا ہے اس کے بعد یہاں یہاں پہ ایک گیر لگایا گیا ہے گیر جو پیسے بکسہ اس کا پیچھے ہے بیک سائیڈ پہ اور آگے فرانٹ پہ اس کا گیر ہے اور ساتھ میں یہ اس کا کلاچ ہے یہ نیچے یہاں پہ یہ اس کا کلاچ ہے اور یہ اس کا ریڈی ایٹر ہے تو آج کال جیسے گرمیوں کا سیزن ہے تو یہ کافی بزنس کرتے ہیں اس پہ لوگ اور یہاں پہ اس کا جو یعنی کہ اس کی ریس ہے اور اس کے بعد اس کی بریک ہے وہ اسی سائیڈ پہ ہیں تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سٹارٹ کریں